ہیلو نمسکار آداب و سلام میں ہوں حسد مرزا حاضر ہوں آپ کے پرسندہ پروگرام وشو درپن کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے چین کے زنجیانگ پروونس کے اغیر مسلمانوں کے بارے میں اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ سمپیتھی دکھانے کے لیے مختلف ویسٹرن یا پشچمی یا مغربی ممالک میں کیا کر رہے ہیں وہاں کے عوام اور کیا وجہ ہے کہ چین کی حکومت اغیر مسلمانوں کے خلاف ایک مکمل ساجش کے تحت ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آخر میں آپ کو یہ بتانے کی بھی کوشش کریں گے کہ چینی حکومت کے پیچھے دراصل اس سازش کا یا اس انٹی اغیر کیمپین کی کیا اصل وجہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فورا سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ جیسے ہی ہمارے ویڈیوز یوٹیوب اور فیس بک پر اپلوڈ ہو وہ فورا آپ کے ان باکس تک پہنچ سکے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اغیر مسلمانوں کے ساتھ میں اپنی یکجہتی دکھانے کے لیے اغیر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مختلف ویسٹرن کنٹریز یعنی کی مغربی یا پشتمی ملکوں کے مختلف شہروں میں کیا کیا ڈیمانسٹریشنز یا کیا کیا کام ہو رہے ہیں تاکہ وہاں کی حکومت چین کی حکومت پر یہ پریشر بنائے کہ اغیر مسلمانوں پر جاری ان تشدد کے معاملات کے اوپر ایک انکش لگائے جا سکے یا ان کے اوپر روک لائی جا سکے مختلف ویسٹرن کنٹریز یا پشتمی ملکوں میں اس چیز کی شروعات دراصل اس سال سات اپریل سے ہوئی تھی جب ٹوکیو جاپان میں سب سے پہلے چین کی حکومت کے خلاف وہاں پر رہنے والے اغیر مسلمانوں نے ایک ڈیمانسٹریشن کیا تھا جس میں کافی بڑی تعداد میں وہاں کے جاپانی سٹیزنز بھی شامل تھے وہاں اغیر مسلمانوں کی جو لوکل ایسوسیشن ہے اس کے صدر در محمد حاشم نے کہا کہ جس طریقے سے چینی حکومت زنشان پروونس میں یا زنشان صوبے میں اغیر مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے یا کیمپین چلا رہی ہے تو آپ اسے یقینا جنوسائیڈ یا نسل خوشی کے برابر کا درجہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس پورے کیمپین میں اغیر مسلمانوں کے پاس میں کوئی بھی حقوق حاصل نہیں ہے اور حکومت کی فوج اور پولیس اور لوکل کمیونیس پارٹی ان کے خلاف ہر طریقے کے اخدامات لینے کی طاقت رکھتی ہے ٹوکیو کے بعد پہلی اگست کو اسٹانبول ترکیے میں ایک بہت زبردست ڈیمانسٹیشن ہوا جس میں کہ ایس ترکوینستان یعنی زنشانگ میں رہنے والے اغیر مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹیوز یا باشندی بھی شامل تھے اور ترک شہری بھی شامل تھے اس کے بعد اکتیس جولائی کو لنڈن میں چین کی ایمبیسی کے باہر ایک بڑا مظاہرہ ہوا جسے کی اسلام ٹوئنٹی ون سی یا اسٹینڈ فار اغیر نامی ایک تنظیم نے آرگنائز کیا تھا اس کے بعد بیس اگست کو یوکے کے مختلف شہروں جس میں کے لنڈن مینچسٹر ایڈن برا اس کے علاوہ کینیڈا کے بڑے شہر ٹورنٹو واشنٹن ڈی سی امریکہ اور بریزبین آسٹریلیا میں بھی ایک ہی دن اسلام ٹوئنٹی ون سی نے اسٹینڈ فار اغیر ہیشٹیک جاری کر کے پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک کیمپین چلایا جس میں ایک ہی وقت میں مختلف ویسٹر نیشنز میں پرو اغیر ڈیمانسیشن یا اینٹی چائنیز ڈیمانسیشنز ہوئے اس پوری سیریز میں ہالیہ ڈیمانسیشنز پچھلے سنڈے یعنی اٹھارہ ستمبر کو آسٹریہ کے رہالحکومت یا آسٹریہ کے کیپٹل وینہ میں ہوا جو کی وہاں کے اسٹیٹ آپیرا ہاؤس کے سامنے ایک چوراہے پر بہت بڑی شکل میں دیکھنے میں سامنے آیا آسٹریہ میں رہنے والے اغیر مسلمانوں کی تنظیم کے صدر ملوان دلشات نے کہا کہ جس طریقے سے اغیر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت جلد پورے زنچیانگ پروائنس سے پورے طریقے سے اغیر کا خاتمہ کر دیا جائے ساتھ جی ساتھ انہیں نے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر پور ہیومن رائیس مشیل بیشلٹ کے حالیہ اغیر اور چین کے دورے کی سخت نقطہ چینی کرتے ہوئے یا کرٹیسزم کرتے ہوئے کہا کہ مشیل بیشلٹ چھے دن کے لیے چین کے دورے پر گئیں تھی اور دو دن کے لیے وہ جنچیانگ پروائنس بھی گئیں لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنی رپورٹ میں کوئی بھی ایسی بات ابھی تک نہیں کہی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ چینی حکام وہاں پر اغیر مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کارروائیاں کر رہے ہیں اپنے دفاع میں یو این ہائی کمیشنر فور ہیومن رائیس مشیل بیشلٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ اقوام متحدہ کو پیش کر دی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے چینی حکومت کو یہ انتباہ بھی کیا ہے کہ وہ انچیانگ پروائنس میں ہیومن رائیس کے ریکارڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کے اگلے ہی دن آسٹریان پارلیمنٹ کے ایک میمبر یا میمبر آف پارلیمنٹ گودرون کگلیر نے کہا ہے کہ آئندہ جمعیرات یعنی کی بائیس ستمبر کو وہ اپنی پارٹی کے بینر کے تحت اگلیر مسلمانوں کے سمرتن میں یا ان کے حمایت میں ایک بڑا ڈیمانسریشن اور ایک پینل ڈسکشن وینہ آسٹریہ میں منقض کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ ورلڈ اگلیر کانگریس کے پریزیڈنٹ ڈولکون عیسیٰ اور اگلیر خاتون سائرہ گل سوٹبے جن کے اپنے پرسنل ایکاؤنٹ کے بعد ہی منظر عام پر آنے کے بعد ہی پورے دنیا کو یہ پتا چلا تھا کہ دراصل سنچیانگ پراؤنس میں چینی حکام کیا کر رہے ہیں یہ دونوں لوگ اس کانفرنس میں موجود رہیں گے لندن میں جن لوگوں نے اگلیر مسلمانوں کی حمایت میں اور چینی حکومت کے خلاف ڈیمانسریشن اور دوسری چیزیں آرگنائس کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب بھی اپنے لوکل میمبر آف پارلیمنٹ سے اگلیر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں بے حیثی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کی ان کی طرف سے اس معاملے پر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں جتایا جاتا ہے جبکہ یوکی کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے پچھلے سال جولائی میں فارون افیرس کمیٹی آف یوکی پارلیمنٹ نے ایک ریپورٹ شائع کی تھی چین کے اگلیر پروونس میں رہنے والے اغیر مسلمانوں کے حق میں اور اس کا نام تھا never again the UK's responsibility to act on atrocities in zinjiang and beyond لیکن یہ ریپورٹ صرف ریپورٹ آنے کی حد تک ہی رہ گئی اس کے اوپر نہ تو یوکی اور نہ ہی کسی western country نے کوئی ابھی تک تھوس قدم لیا ہے لیکن ہم یہاں پر western countries کو criticize کرنے کے بجائے اگر ان نام نیحات یا so called Islamic یا Muslim nations کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ابھی تک جو بھی آوازیں اغزر مسلمانوں کے حق میں اٹھ رہی ہیں وہ western countries یا western nations یا مغربی یا پشتمی دنیا سے آ رہی ہیں اسلامی دنیا سے یا اسلامی ملکوں سے نہیں آ رہی ہیں جو کی ایک بہت بڑی بات ہے دور محمد حاشم نے اپریل میں جب ٹوکیو میں ڈیمانسیشنس ہوئے تھی تو اس وقت انہوں نے پاکستانی حکومت کو لکھا تھا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے مہینے میں پاکستان حکومت کو اپنے ہم مذہب لوگوں کی safety کو یقینی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا چاہیے لیکن پاکستان نے اس کے بعد او آئی سی کے سیشن میں جب چین کے رہنماء وہاں موجود تھے اس وقت بھی اغیر مسلمانوں کے حق میں کوئی بھی لفظ نہیں نکالا تھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سن دو ہزار نو میں جب پہلی مرتبہ اغیر مسلمانوں اور ہین چائنیز کے درمیان میں جو جھڑپے ہوئی تھی اس کے بعد سے چینی حکام جن جیانگ پرامیس میں اغیر مسلمانوں پر اپنا قفضہ یا اپنا کنٹرول تیز سے تیز تر کرتے چلے گئے یا اپنے ظلم و ستم بڑھاتے چلے گئے سن دو ہزار سترہ میں انہوں نے جن جن جیانگ آٹونومس ریپپلک ریگولیشن ڈی ریڈیکلائزیشن نام کا ایک 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 جاری کیا اور اس میں کہا کہ وہ یعنی کی چینی حکومت اس ایک کے تحت اغیر مسلمانوں میں شدت پسندی یا دہشت گردی سے تعلق رکھنے والے اناثر کا خاتمہ کرنا چالتی ہے اور اس لیے یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروگرام ہو رہا ہے لیکن الجزیرہ کی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے جن چیانگ میں جو حالت تھی وہ چینی حکام کے اس حکم کے بعد آئی ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے پورے جن چیانگ پروینس میں ایک لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کا اثر وہاں کے رہنے والے اغیر باشندوں پر پڑھ رہا ہے کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری چیزوں کی وہاں پر قلت ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھکمری اور دواؤں کی قلت دونوں کا سامنا ہے جبکہ چینی حکام یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر رہنے والے اغیر کے صحت کی وجہ سے یہ لوگ ڈاؤن نافذ کر رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن کی ابھی تک کسی بھی ملک نے کوئی بھی مضمت نہیں کی ہے اور جس طریقے سے یہ پورا انٹی اغیر پروگرام چل رہا ہے اس کے مطابق جرمنی کے انتروپولوجس ایڈریان زینس کا کہنا ہے کہ بہت جلد ہی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ پندرہ لاکھ اغیر مسلمانوں میں سے کسی کا بھی وجود باقی نہ رہے اب ذرا یہ ذکر کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی پیسٹرن حکومت یا مسلم ملک یہ نہیں چاہتا کہ وہ اغیر معاملے کے اوپر چینی حکومت کے اوپر دباؤ بنائے دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیانگ پرووینس جو ہے وہاں پر گزشتہ دس سال کے اندر چینی ایتھارٹیز کو اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ اس علاقے میں ریئر ارتھ منیرلز کا یعنی کہ ایسے کھنیج یا ایسی دھاتووں کے بڑے زخائر موجود ہیں جن سے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیکنیلوجی کے استوال میں بہت آسانی ہو جائے گی اور اس میں ایک سب سے اہم منیرل لیتھیم کے بہت بڑے بھندار ماں موجود ہیں لیتھیم اس وقت لیتھیم آئیون بیٹریز بنانے کے لیے جو کہ آپ کے موبائل سے لے کر آپ کی کار کی بیٹریز تک بنانے میں استعمال ہوتا ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے تو دراصل لگتا یہی ہے جیسا کہ میں اپنے آرٹیگلز میں بھی کہتا ہوں اور اپنے براڈکاسٹ میں بھی کہتا ہوں کہ دراصل ہر معاملے کے پیچھے ایک اکنومک یا معاشی انگل چھپا ہوتا ہے اور اس اغیور مسلمانوں کے خلاف یا ان کی نسل خوشی کے خلاف چینی حکومت کا یہی مقصد ہے کہ اس پورے علاقے سے اغیور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ پھر وہ بے دھڑک وہاں پر منرل ایسپوریٹیشن یا مائننگ کر کے ان دلرب دھاتوں سے پیسہ کما سکیں اور ویسٹرن کنٹریز اس لیے نہیں بول رہی ہیں کیونکہ ان منرل سے بننے والے پروڈٹس کی ان کو ضرورت ہے تو یہ پورا چکر ہے جس کی وجہ سے چین اغیور مسلمانوں کے خلاف پورا ایک کیمپین چلائے ہوئے ہیں اور اسی کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز اس کے خلاف کچھ بھی بولنے سے لاچار ہیں امید ہے آپ کو آج کا پروڈرام پسند آیا ہوگا ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ جائے ہند میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھو نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس اپ انسٹاگرام پیس بلوک اور ٹیٹو ایک آن پر ضرور شیئر کریں موسیقی